السلام علیکم کیسے ہو تمام دوستو فرنڈ میرا نام سابر علی ہان ہے فرنڈ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے فرنڈ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں زہیب خٹک تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی عذاب کا نشانہ بنایا اس میں صرف ایک گناہ ایک برائی ایک کمی پائی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو نشت نعبود کر دیا آج آپ اپنے معاشرے کا ذرا جائزہ لیں کوئی دنیا کا ایسا گناہ کوئی جرم کوئی برائی ایسی ہے جو ہمارے اندر پائی نہ جاتی ہو بچوں کے ساتھ جنسی درندگی عورتوں کے ساتھ ظلم و تشدد اور کم ناب تولنا جھوٹ فریب دھوکہ دہی ہر چیز کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر پھری ہوئی ہے اس کے باوجود ہم بچے ہوئے ہیں کیونکہ رسول پاک کی ہم امت ہیں اور ان کی دعاوں کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کب کی ہماری شکلیں بندروں جیسی کر دیتا سات سالہ معصوم بچے کے ساتھ جنسی درندگی کئی گئے ہریپور میں اور پوری کی پوری پاکستانی قوم سوئی پڑی ہے مرے پڑے ہیں یہ فارمی مرگیاں کھا کھا کے غلام بن چکے ہیں اکل و فہم سے آری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری غلام بن چکے ہیں ہر بندہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے اپنے سامنے وہی فارمی مرگیاں کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میری باری کب آئے گی اور مجھ پر کب چھوڑی چلے گی خدا رہا آواز اٹھائیے آواز اٹھائیے ان وحشی درندوں کے خلاف کے ان کو سرعام پھانسیاں لگائی جائیں اور پوری کی پوری پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو یہ میسیج دیا جائے کہ یہاں پر جو ظلم و بربریت کرے گا اس وحشی درندے کے ساتھ درندوں والا سلوک ہوگا کوئی ہیومن رائٹس ان کے لیے نہیں ہیں یہ درندے ہیں درندے انسان نہیں ہیں یہ لوگ تین سالہ معصوم فریال کے ساتھ ہوا قصور میں واقعات ہوئے یہ اب دوبارہ ہریپور میں ہوا ہے آئے روز واقعات ہو رہے ہیں لیکن گردنیں پھینک کے اپنی جھکا کے ڈوب مرو سارے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے یہاں پہ ہر بندہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میری بین بیٹی میرے بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہو اور اس کی لاش میں کچھرے کے ڈھیر سے اٹھا ہوں اور میں روتا رہا ہوں انصاف کے لیے اور یہی ساری پاکستانی قوم مری پڑی رہے غیرت مر گئی ہے ڈوب کے مر جاؤ سارے ایران میں ایک واقعہ ہوا تھا اس پوری قوم نے کھڑے ہو کر ان کو چوک میں فانسی لگائی تھی ان وحشی درندوں کو یہاں پہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیومن رائٹس کے چیمپئن ایکٹیویسٹ کہتے ہیں فانسیاں نہیں ہونی چاہیے خان صاحب خدارہ ہم ٹوٹی پوٹی سڑکوں کے ساتھ گزارے کر لیں گے ہم کم تحصیت کم تعلیم کے ساتھ گزارے کر لیں گے لیکن ہمیں انصاف چاہیے خان صاحب یہ روز معصوم کلیاں یہ پھول جیسے بچے ہم لاشیں ان کے کچھروں کے ڈھیر سے اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں خان صاحب خدارہ انصاف کیجئے خدارہ انصاف کیجئے